اسلام علیکم دوستو دیسے بی خان اور آپ دیکھ رہے بی خان ڈیزینر چینل اس وڈیو میں آپ لکھ بتاؤں گا کہ آپ زندگی ایپس کا جو ڈیبیٹ کارڈ ہے وہ آپ کیسے ایڈر کر سکتے ہیں اگر آپ نیا کارڈ منگانا چاہتے ہیں یا آپ نے ایک دپا منگایا ہوا ہے ایک سپائر ہوا ہے یا گم ہوا ہے آپ ریپلیس کیسے کر سکتے ہیں یعنی دوسرا کارڈ آپ کیسے منگا سکتے ہیں تو پورا تفصیل آپ لوگ کو اس وڈیو میں ملے گا اس کے لئے سمپل آپ نے کیا کر دینا ہے کہ آپ نے زندگی ایپس کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ انٹرپیس اوپن ہو جائے گا اور یہاں سیدھا لکھا ہوا ہے زندگی ڈیبیٹ کارڈ اسی پر آپ نے پرس کر دینا ہے اس پر پرس کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ نیو انٹرپیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ میں نے کارڈ منگائے ہوئے تھے ابھی تک یہ چل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کارڈ کنٹرول یہاں لکھا ہوا ہے پہلے نمبر پر تو آپ نے کیا کرنا ہے کارڈ کنٹرول پر پرس کر دیں تو آپ کے سامنے یہ انٹرپیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر جو آپ نے پہلے کارڈ منگائے اس کا پورے ڈیٹیل یہ ہے کہ اتنے آپ ریسیوٹ کر سکتے ہیں اتنے بیچ سکتے ہیں اتنا آپ کو ڈرائک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ایک ریپیر کارٹ پر آپ نے پریس کر دینا ہے دوسرے نمبر جو ہی آپ ریپیر کارٹ پر پریس کر گئے تو آپ کے سامنے دو کارڈ آ جائیں گے ایک پیپاک ہے ایک ماسٹر کارڈ ہے آپ جو بھی مانگانا چاہتے ہیں تو دونوں کو آپ سیم طریقے سے مانگا سکتے ہیں میں نے پیپاک پر پریس کیا ہوا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتا ہے کہ پیپاک کا پیس ایک ہزار روپیہ ہے پری ایٹی ایم ویڈرہ جو ہیں وہ جیس بینک جو ہیں یہ جیس بینک لانچ کر رہے ہیں تو جیس بینک کے جتنے بھی ایٹی ایم ہے اسے آپ پری ویڈرہ کر سکتے ہیں اگر آپ دوسرے کوئی ایٹی ایم سے ویڈرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت کم اور توڑا ہی پیس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کارڈ کو میں خود یوز کر رہا ہوں بہت کم پیس ہے اگر آپ کا سل ریکاؤنٹ ہے تو آپ کا ویڈرہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ ایٹی ایم سے پری نکال سکتے ہیں پپٹی تاوزنڈ تک آپ بالکل آسانی کے ساتھ پری میں نکال سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کارڈ کو اڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آپ کے کاؤنٹ میں ایک ہزار روپیہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نیکسٹ پر پریس کر دیں سب سے پہلے ٹاپ پر آپ کو لکھتا ہے کہ آپ کا نام ہم نے آپ کے سینے سی سے لیے ہیں پسٹ اور سیکنڈ دونوں نے یہ آپ دیکھ ساتے ہیں میں ماسٹر کارڈ پر آتا ہوں تو ماسٹر کارڈ کا بھی سیم ہی طریقہ ہے اس کے بعد آپ نے نیچے یہ جو بلیو لی کا ہوئے نیکسٹ اس پر آپ پریس کرو گے وہی پیس اس کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے دونوں کا سیم ہزار روپے پیس ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سینے سی کا کارڈ ہے اسی کارڈ نمبر یہ خود پک کر دیتا ہے اور آپ کا نام اس کارڈ سے خود لیتا ہے اگر چینج ہے تو یہاں سے آپ سیم چینج کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بیس کریکٹر یعنی بیس لیٹر سے زیادہ آپ کا نام نہیں ہونا چاہیے پسٹ اور نیم اور لاسٹ نیم دونوں یہ خود پک کر دیتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر رہے ہیں سیٹی تو یہاں سے آپ اگر پہلے ایڈریس پر منگانا چاہتے ہیں تو پہلے ایڈریس اگر آپ دوسرا ایڈریس چینج کرنا چاہتے ہیں کسی اور ایڈریس پر منگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے سٹی سلک کر دینا ہے جو ہی آپ یہاں سٹی پر سٹس کرو گے دوسرے نمبر پر تو آپ کے سامنے سارے سٹی آ جائیں گے آپ اپنا سٹی منوالی بھی یہاں سے سلک کر سکتے ہیں اور اوپر آپ سرچ بار پر بھی سٹس کر سکتے ہیں تو آپ کا سٹی آ جائے گا میں نے سمپل اپنا سٹی مردان یہاں سے سلک کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایڑیا اور سیکٹر آپ چوٹے سے چوٹے سیٹی سلک کر سکتے ہیں آپ نے تحصیل اور اپنا پوسٹ آپ اس بھی یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں سٹریٹ ایڈیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو مسئلہ سٹریٹ ایڈیا میں آتا ہیں تو یہاں آپ کے تمام سٹریٹ یہاں موجود ہوں گے جو بھی سٹریٹ آپ سلک کرنا چاہتے ہیں سب کے سب ہیں یہاں پر آپ منولی ٹیپ نہیں کر سکتے ہیں سٹریٹ نمبر آپ منولی کر سکتے ہیں ہاؤس نمبر پلیٹ نمبر آپ یہاں کر سکتے ہیں لیکن جو سیکٹر ایریا ہیں وہ آپ نے یہاں سے سلیک کر دینا ہے جو یہ آپ سرچ کرو گے آپ کے جو سیکٹر ایریا ہیں وہ سب کے سب آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ سیکٹر ایریا چوٹے سے چوٹے ایریا یہاں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور منولی بھی یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھو کیونکہ سیکٹر ایریا آپ منولی جو ہیں یہاں ٹائپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں سرچ کر دینا ہے میں سے پہلے سٹریٹ کی بات کر رہا تھا یہاں وہ سارے سٹریٹ آپ کے جو سٹی کے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں آ جائیں گے آپ جہاں کبھی سلک کرتے ہیں یو ٹی سی ایس پر وہاں بیج دیتے ہیں اور آپ کی پون نمبر کی بات رہی ہے تو پون نمبر جس ٹیم آپ نے کاؤنٹ بنائے ہیں وہی پون نمبر آپ کا لیا جائے گا اور ٹی سی ایس پہلے پھر اسی نمبر پر آپ کو کال کیا کر دے گا تو یہاں آپ سرچ کر دے آپ اپنے کالونی اپنا سٹریٹ وغیرہ جو بھی ہیں آپ یہاں سے سلک کر سکتے ہیں تو میں اینی ون کوئی بھی سلک کرتا ہوں میں آپ لوگ کے سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں تو میں سیکٹر نائن سلک کر دیتا ہوں سٹریٹ نمبر آپ کوئی بھی ڈال دیں دوسرے نمبر پر سٹریٹ ہیں سٹریٹ نمبر آپ کوئی بھی ڈال دیں میں پار اگزمپل سٹریٹ نمبر سیکس ڈال دیتا ہوں ہاؤس انڈ پلینٹ نمبر ہیں تو آپ ہاؤس نمبر سیکس ڈال دیں یا ہاؤس نمبر نائن جو بھی آپ کا ہاؤس کا نمبر ہے وہ آپ نے یہاں ڈیل کر دینا ہے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بڑے شہروں میں ہوتے ہیں چھوٹے شہروں میں کوئی بھی گھر تک نہیں پہنچا دیتے ہیں کہ آپ ہاؤس نمبر ڈال دے اور ہاؤس پر آپ کو پہنچا دے زیادہ تر ٹی سی ایس والے آپ کو کال کرتے ہیں یہاں پر آپ کا ای میل آپ کا ایک آزار روپیہ آپ کے آزار روپیہ آپ کے آزار روپیہ میں وہ مانگتا ہے وہ آپ کرتے ہوئے آپ کے ڈائرکلی آپ کا کارڈ اڈر ہو جائے گا اور آپ کو ایک میسیج بیج دیا جائے گا ہمارے ایک آنٹ میں اتنے پیسیں نہیں ہیں میں نے صرف آپ لوگ کے سمجھانے کے لئے کیا ہے تو اسی طریقے سے آپ اپنا کارڈ اڈر کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک اللہ حافظ